بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج فوڈ فیوزن اور میں ہوں عثمان امید کرتا ہوں کہ سب ہی خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے کوئٹا کی بہت ہی مشہور ریسپی روش ذائقے میں بہت ہی زبردست بننے والی ریسپی ہے کوئٹا پشاور اور نادرین ایریا میں یہ بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے اور جیسا کہ ہمارے کنجاب میں بھی موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے تو اس موسم کی مناسبت سے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹوٹل ہائی جینک ریسپی ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی مزہدار بننے والی ہے تو آئیے ٹائم ذائقے بغیر اللہ پاک کی بشمار نعمتوں کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم روش بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا بکرے کا گوشت اس کے علاوہ آپ بیف میں بھی روش کی ریسپی بنا سکتے ہیں لیکن جو اصل ریسپی ہے وہ دنبے کے گوشت اور بکرے کے گوشت میں ہی بنائی جاتی ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست بنتی ہے اور یہ جو بکرے کے ران ہوتی ہے اس کے نیچے والے دو حصے ہیں اور دو حصے میں نے لیے ہیں بکرے کے کندے والے حصے یعنی کے شولڈر کے حصے اس کے علاوہ میں نے آدھا کلو چربی لی ہے چربی کے بغیر روش کی ریسپی نامکمل ہے تو سب سے پہلے میں ان کے دو دو حصے کر لوں گا تاکہ ان کو ہانڈی میں آسانی کے ساتھ رکھا جا سکے مچھلی کو آپ علیدہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو علیدہ کر لیں یہ میں نے نلی اور مچھلیوں کو علیدہ کر لی ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو چربی ہے اس کے بھی چھوٹے بیز کر لی ہے تو اب اس کو ہانڈی میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہانڈی میں سب سے پہلے نیچے چربی کی طہلہ لگائیں گے اور چربی کے اوپر دو سے تین عدد سابت علو دو درمیانے سائز کے پیاز رکھیں گے اسی طرح دو درمیانے سائز کے سابت ٹماتر اب اس کے اوپر مٹن کی طہلہ لگائیں گے چار سے پانچ عدد سابت ہری مرچیں شامل کریں گے دو کھانے والے چمچ ادرک لسن کا پیس شامل کریں گے دو عدد لیموں کا رسنے چوڑ لیں گے حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے اور آدھا چائے والا چمچ پیسی ہوئی کاری مرچیں شامل کر دیں گے اب ہانڈی کے کناروں پر گندہ ہوں آٹا لگائیں گے تاکہ جو اس کی بھاپ ہے وہ باہر نہ نکل سکے آٹا لگانے کے بعد ہانڈی کے اوپر اس طرح سے ڈککن رکھ دیں گے اور سائیڈوں سے اس طرح آٹے کو تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت خلا رہا چکا ہے وہ بھی بھر جائے اب اس کو دو سے اڑھائی گھنٹے کے لیے بلکل درمیانی آج کے اوپر اچھی طرح سے پکنے دیں گے اور پانی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے مٹن ٹماٹر اور علو اپنا پانی خود ہی چھوڑیں گے اور اس میں یہ اچھی طرح سے پکے گا اس کے علاوہ میں نے اس میں چربی شامل کی تھی اور چربی بھی اپنا آئل خود ہی چھوڑیں گی جو روش کا مین انگریڈنٹ ہے اگر آپ چربی شامل نہیں کرنا چاہتے تو کسی بھی قسم کا آپ کوکنگ آل چامل کر سکتے ہیں تو ابھی دو سے اڑھائی گھنٹے کے بعد اس کو دیکھیں گے اس کی کنڈیشن کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری روش کی ریسپی بہت زبردست بننے والی ہے دو گھنٹے اور پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ جو ہمارا روش ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جوواتا ہے اس کو باہر لیتے ہیں کافی گرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈکٹن کو اٹھا لیں گے کافی گرم ہے اور جو کناروں پہ آٹا لگا ہوئے اس کو احتیاط کے ساتھ آپ نے اتھار لینا اس طرح سے ابھی اس کو چیک کرتے ہیں گلہ ہے یا نہیں ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے دیکھیں اب اس کو برطن میں نکال کر تو پھر میں آپ کو چکر باتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو اٹھا آگئے تو بیسی ہے یہ چربی آئل چربی کا ہمارا روش ہے یہ بہت ہی زبردست بنا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گلہ ہے یہ جو ہم نے چربی ڈال لی تھی اس کے اندر اور ٹماٹر ماشاءاللہ سے روش ہمارا بہت ہی زبردست بنا ہے تو ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسی طرح گر پر ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت ہی دبردست ریسپی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی